جب لوگ اس لیول سے اگلے لیول پر جاتے ہیں دے بکم انڈیپینڈنٹ میں کسی کی بات نہیں سنتا میں کسی کی بات نہیں سنتا میں خود کرتا ہوں ہمارے بچوں میں سے کچھ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ یہ ڈیپینڈنٹ کی فیس سے اوپر ہوتے ہیں یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں ان کو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لکی سٹروک اگر زندگی میں ایک لگ گیا ہو سکتا ہے یہ بہت بڑے انٹرپنیور بن جائیں بہت بڑے بزنسمن بن جائیں کچھ تھوڑا سا سر پھرے کچھ اور کر جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہ کر سکیں لیکن اگر یہ جو بھی کچھ کریں گے ان کی سکسس ہمیزہ انڈیویجول سکسس ہوگی معاشرے میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی ایک آدمی تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا غریب آدمی کا بیٹا تھا کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے جذباتی فیصلے کیے وہ کامیاب ہو گیا وہ بہت امیر آدمی بن گیا اس کا بہت بڑا گھر بن گیا اس کا بہت بڑا ٹاور بن گیا اس کا بہت بڑا بزنس بن گیا مگر معاشرے پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کسی ایک بھی ہیومن بیانگ کو اس نے انفلوینس نہیں کیا یہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن جب لوگ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ جو آپ کو سکسیسفل نظر آ رہے ہیں وہ بیسیکلی انڈیویجول انڈیپینڈنٹ کی کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کی بات نہیں مانی تھی لیکن اپنی بات پر اور بہت سے ایسے بھی ان جو ڈسٹروائے بھی ہو گئے ہیں اس سارے کے اندر لیکن ایک تیسری کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں پوزیٹیو انٹرڈیپینڈنٹ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیم ڈیویلپ کرتے ہیں پوزیٹیو انٹرڈیپینڈنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ارد گرد آٹھ دس پندرہ بیس چالیس پچاس سو دو سو ہزار ڈیپینڈنگ امن زون آف انفلوئنس کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں ان تمام کی ابلیٹیز کو پول کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون کس کس کام کا ہے اور ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر امپیکٹ تھوڑے سے لوگ جنہوں نے اس معاشرے کی شکل کو چینج کیا ہے یہ اہل جمال لوگ ہیں یہ اہل احسان لوگ ہیں جسے انہوں نے انسانیت پر احسان کیا ہے جنہوں نے زندگی کے اندر خوبصورتیاں پیدا کی ہیں تو مختصر یہ ڈیپینڈنٹ لوگ تو بچارے کسی کھاتے میں نہیں ہیں یہ صرف اینگری لوگ ہوتے ہیں جب اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے اور آپ کی بیزتی ہو جاتی ہے آپ یقین کریں آپ ڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی کے آدمی ہیں فوراں اپنا بندوبست کیجئے کوئی اگر آپ کو ذرا سی بات پر بیزتی ہو جاتی ہے یہ بہت خطرناک انڈیکیٹر ہے بہت خطرناک انڈیکیٹر ہے خدا کے لیے اس کے لیے کچھ کیجئے نمبر ایک ہاں کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے میبھی وہ اپنے لیے بہت بڑی آلی شان زندگی گزار سکیں مگر معاشرے پر ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا ہاں جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے بظاہر ایک میڈیوکر زندگی گزاریں مگر وہ اپنے ارد گلد لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں وہ سارے مل کر ایک ٹیم بنا لیتے ہیں وہ اپنی انرجیز کو پول اپ کر لیتے ہیں اور پول اپ کر کے بریلینٹ کرتے ہیں ایک تو یہ بات اب آخر میں بس پانچ میرونیٹ میں یہ لوگ جو ٹیم والے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کالٹیز ہوتی ہیں آپ اپنے دل کے اندر دس میں سے نمبر دیتے رہے ہیں اپنے آپ کو خود دیکھتے رہیے پہلی جو سب سے بڑی کالٹی ہوتی ہے وہ اپنے دل کے اندرسٹینڈے ہیں وہ اپنے دل کے اندرسٹینڈے ہیں میں اس بات کا شکار ہوں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بہت سے بہت سے بہت دل کے اندرسٹینڈے ہیں اچھا اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی تنقید کرے اور ہم ایک دم ریٹیلیٹنگ موڈ میں آ جائیں اس کا مطلب ہے ہم بنیادی طور پر کوئی آنگ کہیں کہ یار یہ بات آپ نے غلط کیا اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں تو اس کا سمپل مطلب ہے کہ ہم بنیادی طور پر اس ایبیلٹی ہمارے اندر نہیں ہے ریل انڈرسٹینڈنگ آف آور سیف پرفیکٹ تو اللہ اور اللہ کا نبی ہے اس کے علاوہ تو ہم سارے کے سارے جو ہیں عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ ایک آپ انڈیکیٹر میں نے آپ کو یارڈ سٹک بتائی کسی نے آپ کی کسی بات پر تنقید کیا اور آپ نے فوراں ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ریل انڈرسٹینڈنگ آف یور سیلف نہیں ہے ٹیم میمبر جو ٹیم ڈیولپمنٹ کا آدمی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہی ایس گوٹ اور شی ایس گوٹ ریل انڈرسٹینڈنگ آف ہیمسلف اور ہر سیلف میں اتنے پانی میں ہوں یہ مجھے آتا ہے یہ مجھے نہیں آتا یہ میرا سکل ہے یہ میرا سکل نہیں ہے نمبر بان نمبر دو جو ان کے اندر کالیٹی ہوتی ہے وہ یہ کالیٹی ہوتی ہے کہ ان کے اندر جیلسی نہیں ہوتی کسی کی ترقی پر ان کا دل نہیں پڑتا کیونکہ یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ون ایور ویو آر ورکنگ ان ان انوارمنٹ جس میں آپ کی پوری ٹیم کام کر رہی ہوگی تو ایک آدمی بریلینٹ نکل کے آئے گا اور ذرا سا آپ کو لگا کہ یہ میرا ریجسٹرار جو ہے یہ اس کو دکھانے کے لیے چھ مریض آئے ہیں اور میرے کمرے میں آکے مجھے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ میں نے ڈاکٹر فلانے کو ملنا ہے تو یار یہ تو بڑی انسلٹ ہوگی میری بہت انسلٹ ہوگی تو ایک تم ایک جیلسی کی ویو اندر کریئٹ ہوگی جن لوگوں کے اندر یہ والی صفت موجود ہے یہ ٹیم ڈیبلپ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیشہ پروٹیکٹیو رہیں گے وہ اپنی سیف گارڈ کو کرنے کے چکر میں رہیں گے ٹیم ڈیبلپ نہیں کر سکتے پہلی ابلیٹی یہ ہے ریل انڈرسٹینڈنگ آف دنسلٹ نمبر ٹو نو جیلسی ہیپی نس اون ادر ونس ہیپی نس چیرشن ادر ونس سکسس انجوائنگ ادر ونس گلیمر یہ دوسری خصوصیت ہوئی چاہیے تیسرا ان لوگوں کے اندر نہ پیشنس ہونی چاہیے جلدی نہیں میں نے جب کہہ دیا تھا چیرشن سبہ آگے تو شام تک کیوں نہیں وارڈ ساف ہوئی ہو سکتا ہے اس میں مہینہ لگ جائے ہو سکتا ہے اس میں سال لگ جائے لوگوں کا اٹیچود جلدی نہیں بدلتا لوگوں کا اٹیچود جو ہے نا تیکھے نا آپ کسی کا کوٹ отار سکتے ہیں کسی کی شرٹ отار سکتے ہیں لوگوں کا اٹیچود بہیور درچوں کی کھالہ ہوتی ہے جو رو نے سی ہوتی ہے سا چینجنگ سم پیپلmeter ناغنج як everlasting چینجنگ سکرنت چینجنگ سکنہ نہیں ہے یہ پہنچہ ہے لیکن جس نے ٹیم دیویلپ کرنی ہے وہ اس پین کو برداشت کرنے کی اس میں اہلیت ہوتی ہے سبر کی اہلیت ہوتی ہے انتظار کرنے کی اہلیت ہوتی ہے یہ کالیٹی نمبر تین ہے چوتھا یہ ہے کہ جس وقت کریڈٹ لینے کا ٹائم ہو تو وہ غائب ہو جائے اور کہا ہے یہ کیونکہ کیونکہ دکٹر صوفیہ یہ کیونکہ کیونکہ دکٹر اجاز باتی ہے یہ پروفیسر فیاز یہ پروفیسر زبیر فیاز صاحب کہت یہ کیونکہ کیونکہ دکٹر میں تو وارڈ میں آتا ہوں چلا جاتا ہوں یہ اس بندے نے ساری کی ساری چیزیں کی اور ڈراما نہیں دل سے یہ نہیں کہہ دیں میں ایسے کہہ دوں گا نا تو پھر وہ اس طرح ہو جائے گا اس کے پھر بھی ریزلٹ نہیں نکلیں گے دل سے دل سے دل سے ایک آنسٹ گیونگ دی ریگارد اور گیونگ دی کریڈٹ تو ادر پیپل تو یہ چار خصوصیات ہیں جن لوگوں کے اندر یہ ڈیویلپ ہو جائیں گی وہ اپنے گردے ٹیم بنا لیں گے نمبر وان کہ ریل انڈرسٹیننگ آف دیمسیلز ورنہ وہ ڈیلیگیٹ نہیں کام کر سکیں گے ہر کام اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے اب بچھلے دنوں میں ایک ایک آدمی آیا جس کا میں نے آپریٹ کرنا تھا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جی کہنا میرے انکل ہیں تو سر میں بھی ریزیڈنٹ ہوں تھرڈیئر کا فلانج میڈیکل کالج میں تو میں بھی آ جاؤں ساتھ وہ لیپروسکوپی کولیس ٹیکٹ میں تھی تو اندر آیا تو ایسی میں نے کہا کسیئر کے ہو وہ کہتا ہے فورثیئر کے تو میں نے کہا تم یہ تو تمہارے ہوتا ہوگا سارا کچھ کہتا ہے نہیں سر ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں ہی نہیں ہاتھ لگانے دیتے وہ کہتے نہیں چابلی ان کے پاس ہی ہوتی ہے نہیں کھولتے جن کے نزدیک ٹیلی سکوپ خراب ہونی زیادہ مطلب اہم ہے بنسبت ایک بندہ خراب ہونے کے وہ کیسے کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی کیپیبلیٹی کا بندے کو ریلیسٹک پتا ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں پروٹیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اور اس کی یارڈ سٹکی ایک ہی ہے جو بنے آپ سے عرض کی ہے اگر آپ کو کوئی تنقید کرے تو آپ کو غصہ آگیا نا اگر اس کا مطلب ہے بھائی جان فارغ ہیں آپ ماف کرنا مطلب میں فارغ ہوں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے you don't have an ability to understand it تو دیکھے تو کیا پتا وہ صحیح کہہ رہا ہو کیا پتا غلط کہہ رہا ہو لیکن اس کو غور کر نہیں کہ کیا پتا وہ واقعی صحیح کہہ رہا ہو کیا پتا واقعی میں بھئی مان ہوں کیا پتا واقعی میرے اندر غصہ جو ہے بہت فضول قسم کہاتا ہو کیا پتا میں واقعی بڑا ورنڈکٹیب ہوں understand تو کریں مجھو کہہ رہا ہے نمبر ایک دوسرا میں نے کیا بات بتائی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں jealousy یہ بہت اہم team development کے لیے jealousy یہ نہیں ہو نہیں خوشی کی دوسرے کی خوشی اور دوسرے بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے all of us are running in track but we are running in our own track we have to break the records but our own records we are not going to break others record we have to break our own records just keep on breaking your records and left them live their life two دوسرا میں نے کیا آپ کو بتایا تھا خوبی سبر ہونا چاہیے سبر کے بغیر یعنی اور چوتھا یہ ہے وہ ایک مایکل لینڈن کا ایک نوول ہے وہ ہے highway to heaven تو اس میں در وزا پرسن جو کہ it's a fiction story تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا میں میں اپنا ایک فرشتہ بھیجوں جو جا کے دنیا کے لوگوں کی مدد کریں جو وہ نیچے آکے اللہ میں یہ کہتا ہے کہ but I need a local recruit میں اکیلا تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں انسان نہیں ہوں اور مجھے انسانوں کی سارے مسائل کا اتنا understanding نہیں ہے تو دے ریکروٹ فنی کریکٹر موٹا سا ایک آدمی تو ہی بکامز اس فرین اور اس کو صرف پتا ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور دے ٹیک مون پروجیکٹ اور جب سارے کہتے ہیں وہ ک dingsہ در گئے دن ہوں so they are not there they are not there they are simply not there to take the credit جب پتی لگانے کے قیمانے کے ٹائم عندما پتی نہیں ہوتے کہیں fordہ ملک و جائنہیں پتی نہیں ہوتے کہیں and Michael Landon in the end says this is the highway to heaven شہرائے جنت یہی ہے